hey everyone welcome to my youtube channel so آج کی میری ویڈیو ہنے والی ہے اس طرح سے جو kitten کے fungal infection ہو جاتے ہیں ان کو fungal infection کہتے ہیں جگہ جگہ سے بال ہٹ جانا اس جگہ پہ black black یا brown brown type ہو جانا تو یہ ہوتا ہے fungal infection کا sign تو اس طرح سے ہاتھوں میں بھی ہو جاتا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہاتھ میں ہو جاتا ہے موہ پہ ہو جاتا ہے تو ان کے پونچ وغیرہ میں بھی ہو جاتا ہے ملک کہیں بھی ہو سکتا ہے اس کا کوئی idea نہیں ہوتا ہے اس طرح سے fungal infection تو ان کو time پہ اگر دیکھ لینا ان کی care کر لینا بہت ضروری ہے انہیں اس سے kitten کی جو live ہوتی وہ کم ہو جاتی جی نہیں پاتے ہیں دیکھیں اس طرح سے اس کے face پہ کافی زیادہ fungal ہے جس کی وجہ سے بال ہٹے ہیں eyebrow پہ بال ہٹے ہوئے ہیں تو یہ میرے kitten ابھی new ہیں ابھی یہ ایک فروری کو delivery ہوئی ہے میری cat کی تو یہ میرے kitten ہیں اس طرح سے دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ کیورٹ اتنے پیارے ہیں مگر کیا بتائیں ان کو fungal infection ہو گیا اس سے پہلے میری اور بھی جو کیٹ نے بچے دیئے تھے وہ بھی fungal infection سے ختم ہو گا یعنی مر گے گیارہ بچے ٹوٹر مر چکے میری cat کے تو اب کی بار ہم نے یہ سوچا کہ اب ہمیں ان کے پر بہت زیادہ دھیان دینا ہے اور ان کو اس طرح سے جانے نہیں دینا تو یہ ابھی چار بچے دیئے ہیں چاروں کے فلحال fungal infection ہو چکے ہیں اس طرح سے دیکھیں کافی زیادہ فیس پین کے fungal infection ہے تو اس کا treatment ہم بتا رہے ہیں نہ کوئی medicine ہے اور نہ ہی کوئی سی injection بغیرہ ہے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں گے تو ڈاکٹر یہی کہیں گے اتنے چھوٹے بیبی کا treatment کیسے کریں تو ہم سب سے اچھا آپ کو گھر میں ہی treatment کرنا بتا رہے ہیں ویڈیو میں بنے رہے ہیں سٹیپ تو گھر پر سمپل سا اٹھانے آپ کو wipes liquid والا اس طرح سے روز صفائی کرنا جسے ہم کر رہے ہیں اس طرح سے ان کی اچھے سے صفائی کرنا ہے جو فیڈنگ کرتے ہیں مو میں لگ جاتا ہے ان کی گندگی وہ صاف کرنا ہے آنکھوں کے اوپر جو کیچھوڑ جم جاتا ہے ان کو صاف کرنا ہے اور مین بات تو یہ ہے جو ان کے کان ہیں ان کو روز کلین کرنا ہے تو ہم اس طرح سے روز پورا پروسس بنا رکھا ہے ہم نے ان کو کلین کرنا ہے تو کافی حد تک کہ جو ان کا فنگر انفیکشن ہے وہ ختم ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو باقی ویڈیو میں اور بھی ہم دکھائیں گے سٹیپ بائی سٹیپ ویڈیو میرے بنی رہے اگر ضرور بھی ویڈیو اچھی لگے لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ میں بتائیں کہ ویڈیو کیسی رہی آپ کو ویڈیو چاہیے ہیلپول تو اس کے لئے بھی کمنٹ کریں ہم بالکل لے کر آئیں گے کیٹ کے ریلیٹڈ ویڈیو تو اس طرح سے دیکھیں کتنی زیادہ گندگی نکل آئی ہے ان کے کان سے ان کے مو سے تو اچھے سے ابھی ہم صاف کر رہے ہیں اس طرح سے بہت زیادہ ہلکے ہاتھوں سے کرنا ہے اور بھاری ہاتھ نہیں چلانا ہے کہ بہت زیادہ گھیز دیا اس طرح سے نہیں کرنا ہے جس سے ان کو دکھتو اس طرح سے ہم نارمال ہاتھ سے کریں بس ویڈیو کو فارس کر رکھا ہے تاکہ آپ بور نہ ہو دیکھنے میں تو اس طرح سے ہم نے اچھے سے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے ان کو ہم نے ساف کر رکھا ہے تو اس طرح سے اب ہم ساف کر رہے ہیں اس میں ہم نے کچھ نہیں لگا بس گیلا جو ٹیشو ہوتا گیلا والا اس سے ہی ساف کر رہے ہیں آپ کے گھر میں ہوگا نہیں ہوگا تو آپ مانگوالے جو بیبی چھوٹے بیبی پر یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے تو کوئی بھی میڈیسن نہیں ہیوز کرنی کوئی بھی ٹیوب نہیں کوئی بھی اسپری نہیں ہیوز کرنا یا لوشن کچھ بھی نہیں ہیوز کرنا ہے سب آپ یہ روز پروسس کریں گے تو آپ خود دیکھیں گے ریزرڈ اس کا کیونکہ ہم ریزرڈ دیکھ رہے ہیں اتنے دن ہو گئے تو ہم یہی روز پروسس کرتے ہیں تو اس طرح سے ہم قائدے سے ان کا پورا جو بدن ہوتا ہے پیٹ کا ایریا پیر کا اور جو نیچے کا ایریا ہوتا ہے وہ سب ساف کر رہے ہیں ٹیک ان کی پونچ بھی پونچ میں بھی ہوتا ہے فنگل انفیکشن سب سے پہلے ان کی مو سے سٹارٹ ہوتا ہے مو سے سٹارٹ ہوتا ہے تو پیرو میں آتا ہے پیرو سے پونچ میں پونچ سے پورے باڈی میں ہو جاتا ہے اس سے ہی کیٹ کی دیت ہو جاتی ہے یعنی بیبی کی جو دیت ہو جاتی ہے ہم نے ڈاکٹر کو بھی دکھایا تو انہوں نے لوشن دیا انہوں نے ٹیوب دیا اور یہ سپری ٹائپ کا کرنے کا بھی دیا مگر اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا میری کیٹن کو میری کیٹن مر گئے بہت خوبصورت تھے بہت پیارے جیسے یہ ہیں ان سے ہی ملتے جلتے تھے بہت پیارے پیارے کیٹن تھے میرے مگر نہیں بچے تو ہم نے یہ پروسس اسٹارٹ کیا تو ہمیں اس سے فائدہ دکھ رہا ہے ہمیں ریزلٹ دکھ رہا ہے آپ بھی ایک بھی ٹرائے کرنا اور پھر ہمیں کمنٹ میں پتانا آپ نے ٹرائے کیا آپ کو کیا ریزلٹ ملا ویڈیو آپ کو یوسفل لگی ہو تو کمنٹ میں بتائیں لائک کریں شیئر کریں بائی بہلا حافظ